اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ کی قدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں میٹ بھونکر اس کے لئے میں نے یہ دیکھیں گوشت اپنا اوبار لیا ہے ہلدی اور نمک ایڈ کر کے اپنا گوشت اوبار لیا ہے اس میں ہم جو چیزیں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے شوک کر رہی ہوں یہ پیاز میں نے تھوڑا باریک اور لمبا کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ مرچیں لے لیے اپنی لار مرچیں پیسی ہوئی تھوڑی سی ہلدی لیے ہافٹی سپون سے بھی کم ہے یہ ایک چمرس نمک لیا ہے یہ زیرا ایڈ کروں گی میں یہ سبس مرچیں میں نے باریک کاٹ لیا یہ بعد میں چیزیں جو ہیں ایڈرک اور سبس مرچیں یہ بعد میں گارنش کروں گی لیمن جو ہے میں نے اپنا یہ آپشنل رکھا ہے اگر میں ڈالنا چاہوں گی تو ڈالوں گی ورنہ نہیں یہ ایڈرک لہسن کا پیسٹ کر لیا میں نے اس کے دوسری طرح میں نے اپنے گھیے تھوڑا گرم ہونے کے لیے ابھی میں اس میں پیاس شامل کرنے لگی ہوں جی ویورز ہماری یہ رکھیں میں نے گھی اپنا گرم کر لیا ہے پہلے سے تھوڑا گرم کرنے رکھا ہوا بھی میں اس میں پیاس شامل کرنے لگی ملے سے ہی اور جگرم ہو چکے ہیں ملے کی آج کم کر دوں گی کیکہ گھی گھی ہمارا گرم چل رہا ہے پہلے سے یہ میرا گھی پہلے سے گرم اس لیے رکھ دیا تاکہ تھوڑی جلدی ہو جائے اور ایٹ کیسی گزری آپ لوگوں کی امید ہے کہ اچھی گزری ہوگی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں یا نہیں اور سبکرائب کر رہے ہیں یا نہیں آپ ہی ہمارے سپورٹر ہیں رہ سپورٹ کر دیجئے گا جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں جی ناظرین ہمارے پیاز جو بلکل براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے براؤن ہو چکے ہیں اس میں میں بھی شامل کر رہی ہوں اور ایک لیسن کا پیز ایک دو منٹ اس کو ہی لاؤن گی پھر اپنی میں سبب مرچے جو میں نے کٹی ہے باریک اس کو ایک کروں گی پھر میں نے گوشت بھوننا ہے اس لئے میں یہ مرچے بہتر ہیں پہلے سے ڈال دوں گی سبز مرچ جی ویورز یہ رکھیں آپ کے سامنے ہیں ہلکا سا میں نے ون ٹو ڈروپ جو ہے وارٹر کے ایڈ کی ہے اس میں تاکہ یہ اچھے سے ہماری مرچے جو ہے سبز مرچے اچھے سے ساپٹ ہو جائے یا اچھے سے شامل ہو جائے اس میں ساتھی میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں ٹوماتر کا پیسٹ یہ میں نے پہلے ہی اپنا بلینڈر کر لیا تھا لگ رہے یہ رہے کے بیواز کٹا پیارا کلر لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور تقریبا یہ جو ہے سبز مرچے اور پیسٹ جو ہے ایک جا ہو چکے ابھی میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں زیرا یہ میں اس میں زیرا ایڈ کر دیا ہے زیرا زیرا تو ہمیشہ نا سالن میں اسمال ہونا چاہیے بہت ہی اچھی خوشوش دیکھتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں بہت پیارا سا لگ رہے ہیں مجھے تو ابھی میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں اپنی باقی خوشک مسالہ جات ریڈ چیلی ہلکی سی میں نے ہلڈی لیے اور یہ میرا نمک ایڈ ہو رہا ہے اس میں بہت ہی کومت چیزیں ڈال دیوں میں آج میں نہ کوئی اس میں ڈہی ڈال دیوں نہ کچھ کورنا مسالہ نہ ہی یہ کورنا مسالہ نہ ہی یہ کڑائی گوشت ہے نہ ہی یہ وائٹ گوشت کڑائی ہے سیمپل میں نے جو میٹ ہے آج صرف بھوننے ہے اس کو صرف کومن چیزوں سے گھر پہ جو اویلیبل اورموس ہر ٹائم ہوتی ہیں نہ میں کوئی دہی آئیڈ کری نہ کچھ سیمپل چیزوں سے میں اپنا گونٹ جو ہے سیمپل ہی بھوننے جاری یہ ریکھیں بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے ابھی میں بس اس کو ایک دو منٹ کے لیے ڈھاب دوں گی اس کو تاکہ بھوننے تک اس کی اور اچھی خوشبو ہو جائے پھر اس میں اپنا میٹ ایڈ کر کے اس کو سولپ کر لیے ناظرین یہ ریکھیں ایک دو منٹ ہو ہو چکا ہے میں نے یہ دھاب کے رکھا ہوا تھا ابھی کھول لیا یہ ریکھیں ہماری بہت ہی اچھی اس سے کچھ بو آرہی ہے بہت ہی اچھا مسالہ تھیار ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں اپنا گوشت جو کہ میٹ گوشت میں لیا ہو ہے وہ ایڈ کرنے جاری ہوں یہ ریکھیں یہ میرا گوشت ہے یہ میں اس میں ایڈ کرنے جانے یہ ریکھیں میں نے اپنا میٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ ریکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی یہ اس کو پھر میں ایک دو منٹ تک پھر دوبارے اس کو رہاپنی ہوں تاکہ گوشت بھی اچھے سے بھون جائے ہمیں بھون ہوئے چاہیے نہ اس میں کوئی شوربہ کرنا ہے نہ ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ایک دو منٹ کے لیے اس کو پھر میں آرچ پہ چھوڑ رہی ہوں تاکہ یہ بھی اچھے سے بھون جائے جی ویورز ہم اپنا یہ کھولنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ کٹا پیارا کلر آئے اس میں ہمارا گوشت ہے بلکل ریڈ ہے گوشت ہے نکالنے لگیں یہ بلکل تیار ہے آپ سے ساتھ ہی ساتھ دوبارے سے ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبکرائب جو ہمارا گوشت ہے جو ہمارا گوشت ہے جو ہمارا گوشت ہے جو ہمارا گوشت ہے وہ لیڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو اس کو گارنش کر کے بھی دکھا دیتی تھوڑا سا اور جلی سے فیم میرے تو دل کرنا اس کو جلی سے کھالوں بیسے میں کھاتی بھی نہیں لیکن دل کرنا اس کو اپنا چپ دیکھ کے دل کرنا بس کھالوں میں جی ویورز اس میں یہ لیکھیں آپ کے سامنے الحمدللہ کتنا پیارا میرا جو بنا ہوا میٹ تیار ہو چکا ہے میں اس کو گارنش کر رہی ہوا تاکہ یہ دیکھنے میں اور پیارا لگے اور جس نے کھانا ہے وہ اچھے سے اس کو کھا سکے دیکھ کے موں میں پانی آرہا ہے چینل اس لیے اب آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں ہوں میری چینل کو سبکرائز ضرور کر دیں واؤ میں یار رکھا کریں اپنا خیال رکھا کریں آپ لوگ سپورٹر ہیں کوئی بھی آگے جو پڑھتے ہیں تو صرف آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہے اس لیے میں بھی آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں یہ رکھیں الحمدللہ میرا جو بنا ہوا گھر جو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اللہ حافظ بھیک گئے خیالا روز